موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پلوشیہ بیگ اور ہمیشہ کی طرح مخاطب ہیں سر میر وائز کے یوٹیوب چینل سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس سال اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کہ نوے سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور سڑکیں گلیاں دریاں انڈر پاسٹ چھوٹے ڈیمو میں تبدیل ہو چکے ہیں لوگوں کے مال مویشی فصلیں گاڑیاں سب کچھ پانی میں بیہ گئی ہیں بارشوں اور سلاب کی وجہ سے 99 افراد جا بہک جبکہ 40 افراد زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کراچی جو ہے وہ ایک بار پھر پانی میں ڈوب گیا ہے ہر طرف نالے اُبل آئے ہیں بارشوں کا گندہ پانی ہر طرف دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کی زندگیہ اجیرن ہو کے رہ گئی ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان مکمل تباہی کی طرف چلا جائے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان میں مجود ڈیمو کی صورتحال پر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہے سر میر وائز کھلجش صاحب اسلام علیکم سر علیکم السلام سر یہ بارشوں کے بائیس ملک بر میں تباہی ہو رہی ہے اس میں وہ فاکی حکومت میں کیا تعدم اٹھا ہے دیکھیں میں کافی شوز میں کہہ چکا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ میں پرو پی ٹی آئی ہوں ٹھیک ہے پی ٹی آئی پہ جتنے سوشل میڈیا پہ تنقید میں کرتا ہوں مگر مجھے اس چیز میں بڑی کوفت ہوتی ہے اور میں بے شک جو مرضی لوگ کہتے رہیں دیکھیں سوبے کا کام سوبے جانا ہے آپ پی ٹی آئی سے پوچھ سکتے ہیں کے پی گورنمنٹ کے بارے میں اسے بے سک پوچھنا بھی چاہیے اور پوچھا جاتا بھی ہے کے پی گورنمنٹ ہے کہ ایک تو فرس آف آل کے پی گورنمنٹ میں جتنے تباہی ہوئی ہے ہمارا میڈیا ان کو دکھائی نہیں رہا کیوں نون ایشوز نون ریلیٹر پی پرسن سے آسکنگ یہ مجھے عجیب لگ رہا ہے دیکھیں کراچی میں بارہ سال سے کون اقتدار پہ بیٹھا پا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ پانی آتا ہے زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ ایک فن مون بھی بنی ہے ٹھیک ہے بارہ سال سے ایک گورنمنٹ میں ہو اٹھارویں ترمیم منز کو گوگوں کو پتا نہیں mere اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس کون سے پاورز آگئے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی یہ جو سفائی دفائی کا کام ہے یہ اگر پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ زموار ہے اگر کیپی میں ہے تو کیپی زموار ہے اگر سندھ میں ہے تو پیپلز پارٹی سے مار میں کیوں پوچھوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکارڈنگ اس کا سوال بیٹے وہ ہیں ان کے بندے لگے ہوئے سارا سسٹرم دپارٹمنٹ زونی کے آت میں سندھ گورنمنٹ کے آت میں مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھوں گا اور کیوں پوچھوں اور لوگ کیوں پوچھتے ہیں ہاں اگر آپ نے پی ٹی آئی سے پوچھنا ہے آپ پی ٹی آئی سے سوال کریں ریکارڈنگ کے پی گورنمنٹ جو کہ وہ کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں مخالف ہوں کہ آپ رائٹ پرسن سے رائٹ کوششن کریں اترائی ٹائم اگر آپ سوال کر مجھ سے پوچھیں گی کہ سر کے پی گورنمنٹ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ چونکہ پی ٹی آئی ہے اس کے زموار تو میں کہوں گا بالکل نلائک ہے اور باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکشن یہ فیلم سین ہی ہے اور کسی کو مرہم جو ہے باتوں سے نہیں لگتا آپ نے کام پانی رک نہیں جاتا باتوں کے ساتھ پانی کے لئے ڈائے بنانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے مگر اگر آپ کا سوال ہے سندھ تو پر میں فیڈرل کورنمنٹ کو میں نہیں جانتا پیر میرا سوال ہے ملک بر میں بارشے کا سندھ دیکھیں ملک بر میں بارشے ہیں مگر پریزنٹیشن کس کی ہے کراچی کی سندھ کی ایک تو ہم نے نگلیٹ کرتے ہیں بولوچتان کو دیکھیں بولوچتان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بولوچتان گورنمنٹ جانے یہ اس طرح نہیں کہ اچانک سے بارش ہوئی پیشنگوئی پہلے سے اور پتہ تھا یہ کچھ ہوگا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آفزہ بڑا کمزور ہے ہمارے پاکستانیوں کا ہر دفعہ یہی کہتا ہے دو سال کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے اور ہر دو سال کے بعد ہم پھر بول جاتے ہیں کیا جن لوگوں نے ووٹ کیا پیپلز پارٹی کو ان کو نہیں بتا کہ پچھلے آٹھ سال سے یا دس سال سے وہ کیا کرتے رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جب آپ کا اپنا افزہ کمزور ہے میں لوگ گورنمنٹ سے کیوں پوچھوں مجھے تو پوچھنا چاہیے تھا لوگوں سے کیس بلبوتے آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور کیوں دیا آپ ڈیزارف کرتی ہے اس طرح کی گورنمنٹ اور ابوک تو ان اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں ہمارے پاس چانس ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے آدھی عوام آری نکلتی نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹیاں منا رہی ہوتی ہیں جب چھوٹیاں ختم ہو جاتے اس کے بعد جب گورنمنٹ کچھ کرتی ہیں تو سب سے زیادہ تفسرے بھی وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا کوئی حاک نہیں پہنچتا اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے اور آپ کسی سے بے بات کر رہے ہو ایک دوسری بات یہ ہی کہ ہم ووٹ بیشتی کیوں ہیں دوہزار کے اوپر کوم پرستی کیا فرقہ واریت پہ ٹھیک ہے آپ کوئی شیعہ مسلک کا کڑا ہوگا تو آپ وہ اچھا ہے برا ہے کام کرنا جانتا ہے نہیں جانتا ہے ایڈیوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے کوئی سٹریٹیجی اس کے پاس ہے نہیں مگر اس کو دے گا اور دوسرا اگل اہلی حدیث سے کڑا ہوگا تو ووٹ اس کو مل جائے گا اگر ایک ٹرائب ہے ہمارے بلستان میں تو اور بھی بڑی مسئیبت ہے ٹرائب پہ ووٹ بکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرائب کے ذریعے ووٹ بکتے ہیں آپ جو مہنگل ہے وہ مہنگل کو اٹھ دے گا وہ بھائی دوسرا بندہ دوسرے کون کا ہے اب دوسرا بندے کو آپ جو اپنے کون کے بندے اس نے آپ کے ساتھ کیا 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 دیا آپ کو اس چیز پہ ہم نہیں دیتے ہیں دیکھیں پرفارمس پہ ووٹ ڈال لے چاہیے اور پہلی بات لوگ بڑا کرتے داندلی ہوتی ہے دیکھیں جب انیس بیس کا فرق ہوتا ہے تو داندلی پوسیبل ہے اٹھارہ بیس کا داندلی پوسیبل سترہ بیس کا چار بیس کا داندلی پوسیبل ہی نہیں ہے اگر آپ سارے لوگ اٹھ کے آئیں گے اور ایک بندے کو لاک ووٹ پڑھ رہے ہو دوسروں کو دس زار پڑھ رہے ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جتنا مرضی داندلی کرنے وہ اس کو میش آپ نہیں کر سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم بک جاتے ہیں ٹھیک ہے بکنے کے بعد کس چاہے وہ جس فارم میں بھی ہو ٹھیک ہے بک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہونا تو یہ یہ بارشی ہو رہی ہیں بلکل بہت زیادہ بارشی بہت زیادہ نقصان لوگ بہت زیادہ تکلیف ہیں میرے دوست یار جو اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے سے ان کے پاس بجلی نہیں ہے پینی کا پانی نہیں ہے خوراک نہیں ہے سارا کچھ درہم برہم ہو گیا ہے مگر یہ کیسے ہوا دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ نالیا صفائی وقت پہ کیوں نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے مونسون کی بارشی آرہی ہیں چار مہینے سال پہلے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے سال پھر بارشی آنی ہے اب یہ بارشی ہی آدھ رکھیں اور ہمارے پروگرام ناظرین ہی آدھ رکھیں اگلے سال پھر بارشی ہو گی پھر یہ ہی آلوگا پھر یہ تماشا ہوگا اور پھر یہ جب ختم ہو جائے گے سب لوگ بھول جائیں گے دیکھیں آپ لوگ کو گورنمنٹ کا کام ہے ایٹو ٹائم یاد آتا ہے ٹھیک ہے اب فور ایزامپل اگر میں ایک جگہ پہ رش بہت زیادہ ہوں کسی بھی جگہ دن کے وقت رش بہت زیادہ ہے آپ اپنا کام کی ٹائمنگ رات کو رکھیں تاکہ رش جو عوام ہے وہ بھی تکلیف میں نہ ہو اور اپنا کام بھی آپ خوبی انجام دے سکیں اور جلدی سے کر سکیں ٹھیک ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں صبح صبح ساتھ آٹھ بجے کام شروع کرتے ہیں اسی روڑ پہ ہیں جبکہ رش زیادہ ہوتا ہے اور چھے بجے جب رش کم ہونا جو شروع ہو جاتا ہے تو وہ کام بیچ ختم ہو جاتے ہیں دیکھیں مینجمنٹ سب سے ضروری چیز ہے سب سے ضروری چیز ہے ہماری ساری مشکلات کا حل جو ہے وہ مینجمنٹ ہے اور اس کی وجہ بھی مینجمنٹ ہے مس مینجمنٹ کرتے ہو مسئلے کریٹ ہوتے ہیں تو مجھے تو کراچی کے لوگ اب کی ایک دفعہ میرا دل کہتے کہ بہت اچھا ہوں پھر میں کہتا ہوں کہ چلے اب جب میں دیکھتا ہوں انسانیت کے میری دوستے آرہے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ یار وہ ڈالتے ہیں وہ کم از کم سوچا کرے ہیں کہ کس کو ووٹ ڈالنے ہیں اور کیوں نہیں نکلتے ہیں یہ فرض ہے فرض ہے آپ پہ آپ وہ ڈالیں کیونکہ اگر آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے کوئی دو نمبر بندہ اوپر آ جاتے ہیں تو آپ بھی اتنی زموار ہے جتنا ووٹ ڈالنے ہوں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیم ہے اور مہشان سے پاکستان کو بجلی کے بہران کا سامنا رہا ہے لیکن صاحب کا حکوم تو نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیم کتنے ضروری ہیں ڈیم جتنا ڈیم ہمارے لیے دو اتنی ضروری جتنے ڈیم سے کیا جو بارشے ہو رہی ہیں اگر ڈیم بنتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں کراچی ہے پر یہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ بیریہ بیریہ ٹاؤن جو کراچی میں بنا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ چوڑے ڈیم بنائے وہ بڑے گئے وہاں بے بارشے کیوں نہیں زکتی کیوں وہاں بے بارشے کم ہوتی ہیں شہر سے زیادہ وہاں بارش ہو رہی ہے تو وہاں بے پانی کیوں نہیں کڑا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے مینجمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر ایک پرائیویٹ کمپنی اتنا کچھ کر سکتی ہے تو ایک گورنمنٹ کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے مگر کرنے چاہے تو ٹھیک ہے جتنا پروٹوکول پہ وہ لوگ اپنے پروٹوکول پہ خرچہ کرتے ہیں اتنا ہی سال کا خرچہ جو ہے نالیوں پہ کریں میں دیکھتا ہوں کتنا ایک فیٹ پانی کڑا ہو جانا پی پہ ایک دو انچ کا پانی کڑا ہونا نہیں ہو سکتا اور دوسرا ہمارے عوام کو بھی اللہ اداعیت ہے ٹھیک ہے جو کہ جگہ خریدنے سے پہلے دیکھتے ہیں نہیں نالیوں پہ گر بنا دیتے ہیں ساٹھ فیٹ کا نالا ہوتا ہے گر بنا بنا کے اس کو بیس فیٹ کے چھوڑ دیتے ہیں ہر سال اسی نالیوں میں ڈوب ڈوب کے مر جاتے ہیں اس کے باوجود شرم نہیں آتی پھر وہ اسی جگہ پہ پھر بیللنگ کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں پھر گھر بنا لیتے ہیں ہمارا بھی قصور ہے مگر ساتھ ساتھ گورنمنٹ مجھے تو کوئی الفاظ دیکھتے نہیں ہیں کیا کہوں بلاور بٹو زرداری کیا آپ نے اس کے بارشوں کے بعد کبھی کوئی ایک سٹیٹمنٹ کوئی پریس کانفرنس کی دیکھی نہیں شرم کے چلو اس لگر شرم تو آئی ان کو ٹھینک تو شرم کے معنی بھانے بھانے گی بھانے اب کیا اس پر کچھ کہنے کے باقی نہیں ہیں یہ چیزیں تو وہ کرتے رہتے ہیں اور کریں گے ڈائم ہمارے لئے بہت ضروری ہے ڈائم بنانے چاہیے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو ڈائم بنانے چاہے ہم نے کسی بھی طریقے سے ہو ڈائم بنانے چاہیں پہلے اس پہ کوئی کام نہیں ہمارے لوگ بڑے اچھے کرتے ہیں جب میں بیٹھتا ہوں کسی بھی نیو چینل پہ یا کبھی دیکھ رہا ہوتا ہوں یا خود ریو پہ بھی کسی چینل ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم اجازت نہیں ہے فلا فلا کالا باغ ڈیم کے علاوہ چونٹیس مزید ڈیم ہے جن پہ فیزیبیلٹی اپرووڈ ہو چکی ہے کیا وہ بن گئے جو ایک کالا ڈیم پہ سارے اٹکے میں یہاں پہ جتنے ٹاپکس دیکھ لو کالا باغ ڈیم یار ایک ڈیم پہ جو تین صوبوں کی بات نہیں بن رہی فیلال اس کو سیڈ پہ رہنے دو باقی تو بنا رہی باقی چونٹیس جو بن رہی کیا وہ بن چکے ان میں سے ایک بھی نہیں بنا تو چونٹیس بنا لو مگر ڈسکیشن ہوگی صرف کالا باغ ڈیم کی دیکھیں یہ ڈسکیشن جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ سیریس نہیں ہے صرف ٹائم باس کر رہے ہیں ہمارے میڈیا بھی وی کر رہے ہیں گورنمنٹ بھی وی کر رہے ہیں سر ہم نے دیکھا کہ آرمی جو ہے اس سنگین حالات میں لوگوں کو ریسکیو کر رہی تو میں یہ پوچھنا جاؤں گی کام ہے ان کا یہ ادارے ہیں نہیں ان کا کام ہے جب یہ مشکل بھکتا ہے کسی بھی ملک میں آتا ہے تو ان کو ویسی آرمی کیا کرتی ہیں سارا دن بیٹھتی ہیں سالوں سال سیلریہ لے رہے ہیں تو کوئی نبی بات نہیں ہے یہ بات جب کرنا یہ سوشل میڈیا پیس کی بھی مخالف ہوں کی جب کہتے ہیں کسی آرمی آرمی کا ہمارے ایک دپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے ٹھیک ہے اب جو اچھنا ہمارے استاز ہوتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں ان سب کو لگا دیتے ہیں تو پھر وہ استاد کہے ہمارے الیکشن سے کیا کام ہر دپارٹمنٹ ہے آپ دپارٹمنٹ میں آپ آرمی میں ہو اب ایسی سال اے سال بیٹھے ہوتے ہو ایک مہینے اگر کام کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے کرنا بھی چاہیے سر پاکستان کے مسلسل بگڑتے ہوئے حالات میں ایک اچھا شہری ہونے کے لیہال سے ہمارا کیا فرض بہت ہے ہم تو سب سے پہلے انسان بن جائیں بس تیرس دنب ہمارے لئے کافی ہے انسان بن جائیں ٹھیک ہے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دوسوں کا خیال ہوں آپ جب کچھرا پھینکتے ہیں کہ آپ اوپر کڑکی سے جب فلور سے تیلا اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں کہ آپ سوچتے ہو کہ تیلا کے ساتھ ہوگا جی دیکھیں یہ اس دنیا میں مخلوقات مختلف ہیں انسان ایک ہے اس کے علاوہ باقی مخلوقات بھی ہیں آپ کے پلاسٹک پھینکے پلاسٹک جو کے دریاؤں سمندروں میں پھینکتے ہیں مچلیا نگل جاتی ہیں وہ مخلوقات ہیں پرندے اور باقی جو جانور ہے وہ کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ پلاسٹک وہ کھاتے ہیں پر وہی پلاسٹک کا اثر ہے وہ اس بودی میں چھلا جاتا ہے اسے وہ جیسے جب آج کال ہم گوشت کھا رہے ہیں تو مزید بیماری اپرس کی جاری ہے تو وہ دیکھیں ایری ایکشن کاٹ ریکشن بھٹا پوزیٹرین ڈائریکشن ٹھیک ہے لہا ہے آپ جو کرتے ہو اس کا ریکشن آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ جو گندگی پہلاتے ہو مدب مدہ حیرت ہوتی ہے آپ ابھی جا کے بے شک چیک کر لیں ڈسپن پڑا ہوگا مگر ڈسپن میں کچھ نہیں ہوگا ڈسپن کے ارد گرد بزیج اتنا نہیں ہوتا کہ وہ گاڑی سے اترے اور ڈسپن میں ڈالے وہی سے پہنکتے ہیں وہ ڈسپن نے گیا گیا تو سیولائیش نہیں ہے دوسری رہے گئے رہا ہوں کہ انسان بن جائے ٹھیک ہے انسان بننے کے لئے دوسروں کو خیال رکھنا ہے صفائی ہے بینگ مسلم ہمارا تو صفائی ہی سوی مان نف مان ہے مگر ہمارا امان تو کبھی کی عادت تو ہے نہیں کیونکہ ہمارے پاس صفائی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جب گھر خریدتے ہیں خدارہ جب پلوٹ خریدتے ہیں خدارہ کچھ چیز کو چیک کریں نالیوں پہ پارنے کے گزرگاہوں پہ گھر پلوٹ نہ بنایا کریں نہ خریدیں اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے دیکھیں مل رہا ہے تو کئی اور بھی جا کے لے سکتے ہیں آپ نہ لیں آپ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں فر ایس پوٹ کی گلی ہے تو اب میرے اپنے گر کے گلی میں چار چار پانچ پانچ فوٹ جو ہے وہ گیٹ بار نکالے ہوتے ہیں اب گیٹ تنگ ہوتے ہیں پھر اس کی جو پانی کا گزر ہوتا ہے وہ نالیا بن پڑ جاتی ہیں نالیا بن پڑتی ہیں تو پورے جو ہماری روڈ ہے وہ خراب ہو گلیاں خراب ہو جاتی ہیں پھر ہم کوستے ہیں گورمنٹ کو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں خود کیا کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو ہماری ڈوٹیز ہیں وہ پوری کر چکیں گے نہیں بلکل بھی نہیں کر چکے ٹھیک ہے بینگ مسلم بینگ انسان بینگ پاکستانی ہم اپنے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن بھی ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا تو یہ جو جو نالیا بن پڑی ہوئی ہیں اس میں جتنے گورمنٹ ذمہ دار ہے اتنے ہی عمام ہیں ان سب کچھروں کو پینکنے والا کون ہم لوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب قربانی ہوئی تھی ہنڈر پرسنٹ شوری کے ففٹی پرسنٹ جو قربانی کے ازاد ہے نا ٹھیک ہے وہ ساری ان گٹھوں میں بند ہے اسی وجہ سے گٹر بند ہے حکومت نے سپیشل انتظام بھی کیا تھا دیکھیں انتظام دیکھیں ہمیں انتظام نہیں ملا مجھے نہیں ملا میں نہیں کہتا ہوں میں بڑا اچھا ہوں مگر کومن سنس ہے میں مجھے انتظام نہیں ملا میں نے کیا کیا کہ جو ہمارے گر کے پاس مرکز ہے مرکز میں ایک بڑا سا ان کا دسویں جو بنا ہویا ہے جو کشرو گدان بنا ہویا ہے وہاں پر میں نے بڑے تہلے پہلے سے لے کے آیا تھا سارے عزا اسی میں ڈالے اور جا کے دسویں میں پینکتے ہیں یہی کرنا تھا جو میرے ساتھ ایک پلوسی کے گھر تھا انہوں نے باہر وہ رکھا ہوا تھا تو میں نے دوزا کے گھٹایا میں نے کہا اپنے عزا کو اٹھا کے پلاسٹک میں یہ پلاسٹک نہیں یہ لے اور وہاں جا پہ پینکیا ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے اگر میرے گلی میں کوئی گندگی مچائے گا میں رکوں گا کسی طرح سب کو رکنا چاہیے اگر کسی کو احساس نہیں ہوگا اس نے بھی دوسری بات نہیں شرمندگی بھی بھی اٹھا کے لے کے گئے تو میں اپنا فرض پورا کروں گا اور یہ ہی کرنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اللہ ان کو اس عذاب سے نکالے ٹھیک ہے بارش نحمت ہے مگر ہمارے جیسے قوم ہمارے جیسے لوگوں کے لئے زحمت بن جاتی ہے یہ خدا کی طرف سے رحمت کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ زحمت نا اللہ تعالی رحمت ہی بنا کے بچتے ہیں مگر ہمارے عمال کے وجہ سے جو ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ زحمت بن جاتی ہیں تو ہم اتنے بدبخت قوم ہیں کہ رحمت کو بھی زحمت بنا دیتے ہیں اور کسوار پر بارش کو ٹیراتے ہیں ٹھیک ہے بارش ہمارے لئے بہت ضروری ہے جتنی پولوشن کراچی میں ہے اس کے لئے بارش کا ہونہ بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے مگر اگر یہی سسٹم رہے گا تو وہ رحمت نہیں پر زحمت بن جاتی ہے اور پر زحمت کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم شوہ کا اقتتام کرتے ہیں انشاءاللہ اسی شوہ میں کسی نئے ٹاپک پر حاضر ہوں گے تب تک کلی جادہ چاہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ